اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رانہ ایڈی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ناظرین آج کی ویڈیو گوڑ فارمنگ کے متعلق ہے ایسے دو جو گوڑ فارمنگ کر رہے ہیں یا گوڑ فارمنگ کرنے کا سوچ رہے ہیں وہ یقیناً اس ویڈیو سے فیضہ حاصل کر سکیں گے دوستو یوٹیوب پر گوڑ فارمنگ کے متعلق بہت سا کانٹنٹ موجود ہے لیکن اس تمام کانٹنٹ اور مواد میں چند ہی ایسی ویڈیوز ہیں جس میں گوڑ فارمنگ پر مکمل فیضیبیلٹی رپورٹ دی گئی ہو یا یہ بتانے اور سمجھانے کی کوشش کی گئی ہو کہ آپ کتنی انویسمنٹ کے بعد گوڑ فارمنگ میں کتنا کما سکتے ہیں اور آپ کا منافع یا آپ کی آمدنی کتنے عرصے کے بعد شروع ہوگی دوستو میں گوڑ فارمنگ پر مکمل فیضیبیلٹی رپورٹ دوں گا اور یہ بتانے کی اور سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آپ گورٹ فارمنگ میں کتنی انویسمنٹ کے بعد کتنا کما سکتے ہیں اس میں خرچہ کتنا ہوگا اس میں منافع کتنا ہوگا اور آپ کا منافع کتنے عرصے کے بعد شروع ہوگا ناظرین گورٹ فارمنگ میں سب سے اہم سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کا منافع کتنے عرصے کے بعد شروع ہوگا آپ گورٹ سے لے آتے ہو بکریں لے آتے ہو آکے اپنا فارم سٹارٹ کر دیتے ہو لیکن آپ کو یہ آئیڈیا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کی ارننگ کتنے عرصے کے بعد سٹارٹ ہوگی میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی انویسمنٹ کر کے اور کتنے عرصے کے بعد آپ کی ارننگ اور آپ کی انکم سٹارٹ ہو جائے گی ناظرین اگریکلچر اور فارمنگ سے میرا تعلق ہے اس کے باوجود میں گورڈ فارم کے آنرز اور مالکان سے ملا ہوں تاکہ گورڈ فارم پر مکمل فیزبلٹی رپورٹ اور ایک مکمل پیپر ریک تیار کر سکوں ملتان کے بگو فارم ہاؤس کے مالک عبدالحمید صاحب جو کہ مکینیکل انجینئر ہیں یہ فیزبلٹی رپورٹ اور پیپر ریک تیار کرنے میں میری بہت رہنمائی کی ہے تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئے گی اور یقیناً دوست اس سے فائدہ حاصل کر سکیں گے تو ناظرین چلتے ہیں اپنے پیپر ریک کی طرف جی ناظرین ہم آ چکے ہیں اپنے فیزبلٹی رپورٹ پر ناظرین میں نے تمام پیپر پر کو کمپیٹر کی مدد سے پیڈیا فائل میں کنورٹ کر دیا ہے تاکہ آپ دوستوں کو فیزبلٹی رپورٹ سمجھنے میں آسانی رہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم پچاس راجنپوری بکریوں کے فارم کا مکمل جائزہ لیں گے ہم اس میں تین چیزوں کو کاؤنٹ کریں گے اے بی سی اے میں ہم فارم کے لیے جو بکریوں اور بکرے خریدیں گے ان کو کاؤنٹ کریں گے ان کی قیمتوں کا جائزہ لیں گے اور بی میں فارم میں ان بکریوں پر ہونے والے تمام اخراجات کا حساب لگائیں گے اور سی کے اندر ناظرین ایک سال کے بعد فارم سے کتنی انکم حاصل ہوئی ایک سال میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا یہ جاننے کی کوشش کریں گے جی ناظرین سب سے پہلے ہم ایک ڈیسکس کر لیتے ہیں جس میں ہم نے پچاس بکرییں لینی ہیں جن کی عمر ایک سال سے اوپر ہو ایک سال کے لگ بگ جن کی عمر ہو وہ بکرییں ہم نے خریدنی ہیں جن کی ایوریج قیمت ہم نے لگائی ہے پچیس ہزار روپے تو پچاس بکرییں پچیس ہزار کے حساب سے بارہ لاکھ پچاس ہزار کی آئیں گی تو بریڈر پچاس بکریوں کے لیے ناظرین ہمیں دو بریڈرز لینے ہوں گے جو کہ ایک سال سے اوپر ہوں دندے یا چوگے ہونے چاہیں گے تو دو بریڈرز جن کی ایوریج قیمت پینسل ہزار لگائی ہے تو دو بریڈرز کی قیمت ناظرین بن جائے گی ایک لاکھ تیس ہزار روپے تو اب ہم اے کا سب ٹوٹر نکال لیتے ہیں پچاس بکریوں اور دو بریڈرز کا سب ٹوٹر ناظرین بن جائے گا تیرہ لاکھ اسی ہزار روپے جی ناظرین اب ہم بات کر لیتے ہیں بی کی میں ہم فارم کے لیے لیے گے جانوروں کے اخراجات کا حساب لگائیں گے ناظرین پرفیشنل طریقے سے جو گور فارمنگ کی جاتی ہے اس میں خوش گھاس کا ہی استعمال کیا جاتا ہے خوش گھاس کے ایکسپینسر نکالنے سے پہلے ہم یہ کولیا جان لیتے ہیں جس کی مدد سے ہم نے سال بھر کے جو اخراجات ہیں خوش گھاس کے وہ نکال لیں ہیں باون ضرب ایک ضرب تیس ضرب بارہ یہ فارمولا یا اس کو کولیا کہلیں یہ کولیا ناظرین ہم نے بنایا ہے اس کے تحتیل کیونکہ یہ تمام جو چیزیں ہم نے گور فارمنگ میں استعمال کرنی ہیں ان کے ایکسپینسر ہم نے ان کے درے نکال لیں ہیں باون ناظرین یہ فگر ہے باون میں پچاس ہمارے پاس بکری ہیں اور دو بریڈر ہیں تو یہ باون ہمارے پاس جانور بن گئے ضرب ایک ایک کے جی ہم نے فی جانور کو خوش گھاس کھلانا ہے تو ضرب تیس کریں گے تو تیس کے ایکسپینسر نکل آئیں گے ضرب بارہ کریں گے تو سال کے ایکسپینسر نکل آئیں گے تو ناظرین اب ہم سال کے ایکسپینسر نکالتے ہیں باون ضرب ایک ضرب تیس ضرب بارہ تو ناظرین یہ ہمارے پر امونٹ آ جائے گی اٹھارہ ہزار سات سو بیس یہ کیجی میں آ جائے گی تو اس کو تقسیم چالیس کریں گے تو یہ بن جائے گا چار سو اٹسٹھ من تو چار سو اٹسٹھ من کو باران سو کے ساتھ ہم ضرب کر دیں گے باران سو ناظرین سب خوشک گھاس کا فی من کا ریٹ ہے چار سو اٹسٹھ ضرب باران سو کریں گے تو یہ پانچ لاکھ اکسٹھ ہزار چھ سو ہمارے سال کے ایکسپینسل جو خوشک چارکیں ہیں وہ نکل آئیں گے تو اس کے بعد بی ہے ناظرین بی میں ہم ونڈے کا ونڈے کا ایکسپینسل نکالیں گے ناظرین ونڈا دو طرح کے ہوتے ہیں ہوم میڈ ونڈا ہوتا ہے ایک بار سے جو نا کمپنیز کا بنائے ہو ونڈا ہوتا ہے میں نے یہاں پہ ہوم میڈ ونڈے کا ایکسپینسل بنائے ہیں اخراجات بنائے ہیں اٹھانہ سو من گھندم کا دلیہ ہے تیرانہ سو من مکعی کا دلیہ ہے اور دو ہزار من سرسوں کی خال ہے ناظرین ان تینوں کو ان تینوں کے ایورج ریٹ نکالنے کے لیے ہمیں تینوں کو جمع کیا ایک آون سو بنا اور تقسیم تین پر کریں گے تو سترہ سو ایورج ریٹ فی من کے حساب سے نکل آئے گا تو اب وہی کولیاں ناظرین ہم پھر اس میں یہاں پہ اپلائی کریں گے باون ہمارے پر جانور ہیں پوائنٹ فائف ہم نے آدھا کلو ان کو کھلانا ہے ضرب تیس کریں گے ضرب بارہ کریں گے تو نو ہزار تین سو ساٹھ کیجی نکل آئے گا تو اس کو تقسیم چالیس سے کریں گے تو دو سو چوتیس سے من نکل آئیں گے دو سو چوتیس من کو ضرب کریں گے سترہ سو جو کہ اس کا ایورج ریٹ ہم نے نکالا تھا تو سترہ سو سے ضرب کریں گے تو یہ تین لاکھ ستانویں ہزار آٹھ سو بندے کے ایکسپینسز سال کے نکل آئیں گے ناظرین تو اس کے بعد ناظرین توری یا بوسے کا ہم نکالتے ہیں تو یہ ناظرین اس طرح ہے کہ توری ہمیں گور فارمنگ میں بہت کم مقدار میں چاہیے ہوتی ہے صرف بندے کو توری میں مس کر کے جانور کو کھلانے کے لیے ہم توری کا استعمال کرتے ہیں تو باون ہمارے پر جانور ہیں ضرب پوائنٹ ٹو دو سو گرام ہم نے فی جانور کی حساب سے یہ توری لگائی ہے ضرب تیس ضرب بارہ تو یہ بندے گا تین ہزار سات سو تالیس کیجی تقسیم چالیس کریں گے تو ترین میں اشاریہ چھ من آ جائے گا تو ضرب پانسو کریں گے پانسو توری کا ریٹ ناظرین آج کل چل رہا ہے تو یہ نکل آئے گا چھالیس ہزار آر سو سال کے توری کی ایکسپینسز نکل آئیں گے ناظرین تو ڈی ناظرین ویکسینیشن ہے یو سری فیسیلٹی آف گورنمنٹ پاکستان تو ناظرین آج کل گورنمنٹ پاکستان جو ہے گور فارم اور باقی جو دوسرے لائف سٹار کے بزنس ہیں ان کو فری ویکسینیشن کرتی ہیں اور وہ اگر آپ گورنمنٹ سے کنائیں گے تو یہ ایکسپینسز آپ کو اس میں ڈالنے کی ضرور نہیں پڑے گی تو اب دیکیٹ اگر دیکیٹ ناظرین ہم سب ٹوٹل نکال لیتے ہیں پانچ لاکھ اکسر ہزار چھ سو یہ خوش چارے کا ناظرین بن گیا اور تین لاکھ ستانوے ہزار آٹھ سو ناظرین یہ ونڈے کا بن گیا اور چھالیس ہزار توڑی کا بن گیا تو ناظرین اس کو جمع کریں تو دس لاکھ چھ ہزار دو سو کی اماؤنٹ ناظرین یہ بن جاتی ہے ہمارے ایکسپینسز کی ناظرین سی میں سال کی انکم اور منافع ڈسٹس کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ساری ویڈیو ریسرچ اور تحقیق پر مبنی ہے اس میں سبسکرائب اور ویوز حاصل کرنے کے لیے کسی بھی موبالغہ امیزی سے کام نہیں لیا گیا میری محنت سے اگر آپ دوست مطمئن ہوں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا انشاءاللہ اس طرح کی تحقیقی ویڈیوز آپ دوستوں کے لیے لاتا رہوں گا دن آرین اب ہم سی میں ایک سال کی آؤٹپورٹ نکالتے ہیں اور اپنے فارم کا آڈٹ کرتے ہیں اور یہ جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک سال میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا سال کے شروع میں ہم نے پچاس بکریاں لی تھی سال کے مد میں وہ انہیں بچے دے دی ہے پچاس کچھ نے بچے دے دی ہوں گے اور کچھ پرائگنٹ ہوں گی تو ہم نے سب کا ایوریج ریٹ ناظرین لگایا ہے پینتیس ہزار پر پچاس کو پینتیس ہزار کریں گے تو سترہ لاکھ پچاس ہزار اماؤنٹ ہماری پچاس بکریاں کی آ جائے گی تو بریڈر ناظرین دو ہمارے پر بریڈر سے پینسٹ ہزار ہم نے بریڈرز کا ریٹ سیم وہی لگایا ہے جو کہ ہم نے پرچید کیا تھا تو ایک لاکھ تیس ہزار دو بریڈرز کا ریٹ بن گئے ناظرین ناظرین چھ ماہ کے بچے جو ہیں ہم نے پچاس بکریاں خرید کی تھی چھ ماہ کے بعد انہیں پچاس بچے دے دیئے سال کے اینڈ میں وہ بچے جو ہیں چھ ماہ کے عمر کے ہو جائیں گے پچاس بچے ضرب ہم نے پندرہ ہزار فی بچہ لگایا ہے تو سات لاکھ پچاس ہزار ان کے امونٹ بنتی ہے تو ستھی کا ساب ٹوٹل ناظرین کریں تو سترہ لاکھ پچاس ہزار بکریاں کا ہو گیا اور ایک لاکھ تیس ہزار بریڈرز کا بکروں کا اور سات لاکھ پچاس ہزار یہ امونٹ بن گئی ناظرین جو ہمارے پاس پچاس چھ ماہ کے بچے ہوں گے تو یہ ٹوٹل ناظرین اگر ہم ان کا ساب ٹوٹل کریں تو یہ چھ بیس لاکھ تیس ہزار کی امونٹ بنتی ہے مطلب ہے کہ سال میں ہمارے پاس انڈ میں سال کے انڈ میں ہمارے پاس چھ بیس لاکھ تیس ہزار کے جانور موجود ہیں ناظرین اب ہم نے ان میں سے منافع نکالنے کے لئے ساب ٹوٹل سی میں سے ساب ٹوٹل اے اور بی مطلب بکریوں کے اور ان کے ایکسپینسل ان کے اخراجات جو ہیں وہ سی میں سے نکالنے گے تو ہمارے پاس منافع سال کا آ جائے گا چھ بیس لاکھ تیس ہزار مینس تیس لاکھ چھاسی ہزار دو سو یہ منارین اے اور بی کا ٹوٹل ہے تو دو لاکھ تیس ہزار آٹھ سو ہمارے پاس ناظرین امونٹ آ جائے گی ٹوٹل ارننگ امونٹ ناظرین ہمارے پر بنتی ہے دو لاکھ تیس ہزار آٹھ سو روپیا دو سو جیسے کہ میں نے ویڈیو کے تھم نیل میں لکھا تھا کہ بہت سے دوست گورڈ فارمنگ شروع کر لیتے ہیں اور انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی انکم کب شروع ہوگی دو سو آج کی ویڈیو سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ گورڈ فارمنگ میں پہلے سال انکم نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے دوسرے سال انکم بہتر اور تیسرے سال انکم بہت اچھی ہوتی ہے دوسرے اور تیسرے سال کی فیزیبیلٹی رپورٹ انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں بنا دوں گا کیونکہ یہ ویڈیو کافی لمبی ہوگی تھی تو دوسرے اور تیسرے سال کی فیزیبیلٹی رپورٹ حاصل کرنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ جو ہی دوسرے اور تیسرے سال کی فیزیبیلٹی رپورٹ کی ویڈیو آئے تو اس کا نوٹیفکیشن آپ دوستوں کے پاس پہنچ جائے اور آپ اس گوڑ فارم کی مکمل معلومات حاصل کر سکیں تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو پساند آئے گی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے گا مزید اس طرح کی تحقیقی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ اجازت دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات